فیلال چلتے ہیں مایہ میم صاحب کے محل میں جی ہاں مایہ وطی جب مقمنتی تھی تب ہی انہوں نے ان کو لگ گیا تھا کہ ساید وہ مقمنتی نہ رہے اور جس آواز میں ان کو جانا پڑے وہ کیسا ہو اور یہی وجہ ہے کہ دو سو کرو روپیے خرچ کر کے انہوں نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا ان کے گلے میں دولت کا ہار ہے اور وہ خود کو دولت کی بیٹی بھی کہتنی ہے لہٰذا دولت کی بیٹی نے سرکاری دولت سے اپنے لیے ایک محل بنایا جس کی قیمت دو سو کروڑ روپیے ہے ان کے پہلے کبھی کسی مقمنتری نے اپنا بنگلہ بنانے کے لیے اتنی سرکاری دولت نہیں خرچ کی جو بھی بے ہوا ہے اور اس کے لیے جو بھی نرمان ایجنسی رہی ہیں چاہے وہ راج سمپت نیبھاگ رہا ہو یا راج کی نرمان نیبھا ہو یا لوک نیبھاگ رہا ہو کہاں کتنا خرچ ہونا ہے یہ بتائے کرنے کی جمداری ان کی ہے پہلے ان کا بنگلہ کچھ یوں دیکھتا تھا یہ صرف ڈھائی اکڑ میں تھا بعد میں آس پاس کے کئی بنگلے توڑ کے قریب دو لاکھ دیس ہزار اسکوائر فٹ پہ ان کے لیے یہ محل بنایا گیا اس محل کے مین بلوک میں تیرا کمرے ہیں جن میں تین گیسٹ روم تین سٹنگ روم تین سٹاف آفیس روم ایک کچن ایک کچن سٹاف روم اور دو بیڈروم شامل ہیں بہنجی کا بیڈروم تیس فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا ہے ڈریسنگ روم تیس فٹ لمبا اور پندرہ فٹ چوڑا ہے باتروم اٹھارہ فٹ لمبا اور اٹھارہ فٹ چوڑا ہے سٹنگ رومس بیس فٹ چوڑے اور تیس فٹ لمبے ہیں بیڈروم میں تیس فٹ کی وارڈروب ہے زیادہ تر کمرے کی دیواریں سنثیٹک ماربل سے بنی ہیں اس میں ستر انچ کے سونی کے LCD ٹی وی اور پچاس انچ کے LED ٹی وی سمیت درجنوں ٹی وی لگے ہیں یہی نہیں بہنجی نے دلی اور لکھنوں میں اور بھی کئی بنگلے بنائے ہیں تو جب میرے پاس آپ لوگوں کا کئی کروڑ روپا گفت کے روپ میں آیا تو آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے ان گفت کے روپیوں سے میں نے لکھنوں اور دلی میں پرانا بنا بنایا بڑا بنگلہ خرید لیا بہنجی کے محل کے الگ الگ حصے ان کی پسند نا پسند کے مطابق قریب دو درجن بار توڑے اور بنائے گئے یہی وجہ ہے کہ اس میں سن دوہزار سات سے دوہزار بارہ تک لگاتار کام ہوتا رہا ان کے محل کے دو گیٹ ایک ایک کروڑ کے بتایا جاتے ہیں آٹومیٹڈ گیٹ لگے ہیں فلور ماؤنٹڈ کیمرے کے ساتھ کار سکینر اور سی سی ٹی وی لگے ہیں محل کے بیسمنٹ میں بیس کاروں کی پارکنگ ڈرائیور کے دو ایسی روم دو کار سرویس سینٹر ہیں محل میں ایک سویمنگ پول ہے ہاتھیوں بہنجی اور کاشی رام جی کی مورتیاں ہیں اور فوارے چلتے ہیں لیکن ہریالی نا کے برابر ہے ہر طرف گرینایٹ کا فرشی فرش لیکن بہنجی کے تمام چاہنے والوں کے سینے یہ سوچ کے فقر سے پھول جاتے ہیں کہ جس دیش میں دلیتوں کے گھر گاؤں کے دکشن میں بنائے جاتے تھے اس قوم کی ایک محلہ نے اپنے لیے ایسا محل بنایا ہے بہنجی جس بہت دھر میں وشواس رکھتی ہیں اس کی بنیاد ڈالنے والے گوتم بدھ نے آدھی رات کو اپنا محل اور اپنا سامراج اتیار دیا تھا اور گیتہ میں تو لکھا ہے کہ تو ساتھ کیا لائیا تھا جو تیرے ساتھ جائے گا جو آج تیرہ ہے کل کسی اور کا تھا اور کل کسی اور کا ہوگا رات عمل خان ایدی ایدیہ موسیقی